موسیقی 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 جانٹ کرو ڈاٹش کی جانٹ کرو بیسر سو کروڈ کان سے آیا جانٹ کرو ڈاٹش کرو ڈاٹش کی جانٹ کرو ڈاٹش کی جانٹ کرو ڈاٹش کروڈ مارو مارو بھارتی جنتہ پارٹی دیش بھر میں راجے سرکاروں کو گراتی رہتی ہے ان کے بدھائکوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں پھر کروڑوں روپے کے آفر دیے جاتے ہیں اور پھر بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کو گرا کے اپنی سرکار بنا لیتی ہے یہ آپریشن لوٹس بھارتی جنتہ پارٹی نے مہاراشٹرہ میں کیا مدی پردیش میں کیا کرناٹکا میں کیا گوہ میں کیا منیپور میں کیا رونیچال پردیش میں کیا اب تک دو سو ستتر ودھائک بھارتی جنتہ پارٹی خرید چکی ہیں چالیس ودھائکوں کو خریدنے کا ڈلی میں پلان تھا اگر ہر ودھائک کو بیس کروڑ روپے دیئے ہیں تو آخر کر یہ چھ ہزار تین سو کروڑ روپے کہاں سے آئے اس کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی کو دینا ہوگا اور اس کی سی بی آئی دوارہ ایک دیش ویاپی جانچ ہونی ہوگا پچھلے پانچ چھ سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے دیش کے دو سو ستتر سے زیادہ ایمیلیز خریدے جس کے خرید فروک میں تیر سٹھ سو کروڑ روپے سے زیادہ پیسے لگے اس کی جانچ ہونی چاہیے یہ پیسے کہاں سے آئے کس کے پیسے ہیں اور کس طرح سے خرچ کیے گئے آج بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا کہ وہ جانچ کی مانگ کرتے ہیں ہم پوری طرح سے سمرتن کرتے ہیں دو سو ستتر ایمیلیز کی جانچ ہونی چاہیے اچھے سے جانچ ہونی چاہیے فورنسک جانچ ہونی چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے اور اس کی تہمے جانا چاہیے کہ یہ تیرے سٹھ سو کروڑ روپے کا گھوٹالا کیا ہے اور یہ کہاں سے پیسے آئے دیش بر سے لگ بک جنتہ کی چونی ہوئی سرکاروں کو جنتہ کی چونی ہوئی سرکاروں کو جنہوں جنتہ نے ووٹ دے کے چونہ تھا ان سرکاروں کو توڑنے کا کام بھارتی انتہ پارٹی نے کیا لگ بک دو سو ستتر ایمیل کو توڑا اور توڑ کر بھارتی انتہ پارٹی نے انہی سرکار بنائی اور لگ بک 3300 کروڑ روپے اس کے اندر خرچ ہوا آہ دیش کی جنتہ پوچھ رہی ہے وہ پیسہ کس کا تھا وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا دیش کی جنتہ آج اس بات کو پوچھ رہی ہے کہ وہ پیسہ کس کا تھا کہاں سے آیا تھا سی بی آج اس بات کی جاج کرے جنتہ کے اوپر ٹیکس لگاتے ہو دودھ دہی کے ریل پر جیسٹی لگاتے ہو پیٹر کو دھام بڑاتے ہو اور اس پیسے کا یوز پھر بعد میں ویدھائی کھریدنے میں کرتے ہو دیش کے لوگ آج یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پیسہ کس کا تھا جو 3300 کروڑ روپے آپ نے مشن لوٹس کے جو آپریشن لوٹس کے تحت اکھتا کیا ویدھائی کو کھریدا وہ پیسہ کس کا تھا دیش کے لوگ آج پوچھ رہے ہیں آپ سے